السلام علیکم آپ دیکھ رہے معلومات کی دنیا اور میں ہوں کامران آج میں آپ کو بتاؤں گا امام حسین کی شہدت کیا واقعہ ابزل ہے کل جہاں میں گھرانا حسین کا نبیوں کا سردار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی صدیان حسین کی ہے زمانہ حسین کا آپ کا نام پاک حسین اور کونیت ابو عبداللہ ہے اور لقب زکی شہید اکبر حضرت ام الفضل فرماتی ہے میں نے خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے ام الفضل نے عرض کی میں نے دیکھا ہے آپ کے جسم میں اندس کا ٹکڑا میرے آگوش میں رکھا گیا ہے سید المرسلین نے فرمایا کہ تُو نے اچھی خواب دیکھی ہے انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا ہوگا اور وہ تیری آگوش میں آئے گا لام حسین کی ولادت ہوئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور مجھے خبر دی کہ آن قریب میری امت میری اس بچے حسین کو شہد کرے گی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو تو حضور نے فرمایا ہاں اس بچے کو جبریل نے مقام شہادت کی سرخ مٹی بھی لاکر مجھے دی ہے آپ کی ولادت با سعادت پر جبریل اللہ کی طرف سے مبارک بات بھی لائے اور ساتھ ہی اظہار غم بھی کیا اس وقت سید المرسلین امام حسین کے گلے کو چوم رہے تھے جبریل نے آپ دیدہ ہو کر عرض کی اے محبوب خدا آپ جس گلے کو بڑی محبت سے چوم رہے ہیں اس گلے پر خنجر چلے گا اور آپ کا یہ بچہ اللہ کی راہ میں شہید ہوگا اور یہ ہے اس جگہ کی سرخ مٹی امام العنبیاء نے فرمایا اس بچے کا نام کیا رکھا شہید خدا نے عرض کی آقا اس کا نام تو اس کے نانے پاکے رکھیں گے ابھی نبی خاموشی تھے جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے اس بچے کے علاقے کی محرک بات قبول فرمائے اور پھر کہا خدا فرماتا ہے اس بچے کا نام حسین رکھا جائے کملی والے نے حضرت حسین کے کانوں میں آزان کہی اور ساتھی فرمایا بیٹا حسین یہ تیرے نانا مصطفیٰ کی آواز ہے اس کی ناز رکھنا امام حسین نے آپ کھولی اور نگاہوں میں جواب دیا کہ نانا جان آپ پکڑ نہ کریں اگر آواز آپ کی ہے تو کاند حسین کا ہے لوگ تو مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں مسلوں پر قرآن پڑھتے ہیں مگر نانا جان اگر وقت آیا تو میں نیزے پر بھی قرآن پڑھ کر سناؤں گا امام علی وقام اب میدانِ کربلا کے جانے روا ہوتے ہیں کوفے کے اس رگستان میں اب کوئی یارو مددگار نہ تھا حضرت امام حسین کے تمام جان ساتھ ساتھی ایک اکر کے مارکہ حق و باطل کی راہ میں شہید ہو چکے تھے فاطمہ کا لال اٹھا نانا پاک کا امامہ سر پر باندھا ماں فاطمہ کی چادر کمر میں لپٹی اور باپ علی کی تلوار ہاتھ میں پکڑے سید کے لال نے میدان میں آ کر کوفیوں کو مخادب کر کے فرمایا اے کوفہ کے دکھابازو میں اپنے خوشی سے نہیں آیا بلکہ تمہارے بلانے پر آیا ہوں تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ کہاں گئے تم نے میری جامعات میں مر مٹنے کی جو قسمیں کھائی تھی وہ کدھر گئی دیکھو اور غور سے دیکھو تمہارے رسول کا نواسہ ہوں میرے سر پر اس کا امامہ ہے جس کا تم کنمہ پڑھتے ہو میرے کمر میں اس فاطمہ کی چادر ہے جس کی فرشتے کو بھی شرم تھی ابھی یہ تکریر کر ہی رہے تھے کہ انہوں ساتھ بول اٹھا حسین یہ وز اور حصیت کا وقت نہیں بننے کے لئے تیار ہو جا اور اگر تو پیاسہ بننا نہیں چاہتا تو اب بھی جزید کی بیعت کا اقرار کر لے پھر یہ نہر فراد تیرے حوالے کر دی جائے گی حسین نے کہا تو مجھ سے یہ توقع کیسے رکھ سکتا ہے حسین تمہارے تلواروں سے ڈر کر اور پیاس تنگ آ کر باطل کے آگے اپنا سر جھکا دے گا شاکی نے تانہ دیا کہ حسین ادھر دیکھ نیرے فراد نیرے لے رہی ہے مگر تم اس میں سے ایک کترہ بھی نہیں پی سکتے تو علی کے لال کے آنکھیں صرف ہو گئے اور مو موڑ کر فرمایا اکمینے ادھر دیکھ حوض ایک اوثر کا دریہ تھاٹے مار رہا ہے مگر تُو اس میں سے ایک گند بھی نہیں پی سکتے تیروں کی بارش اور تلوار کی بھرمار میں بھی حضرت حسین کے برک رفتار گھوڑے نے نیرے فراد کی طرف رکھ کیا اور ایک ہی چسپے کنانے پر پہنچ گیا اس لیے کہ وہ اپنے سوار کو پیاسا شہید نہیں ہونے دینا چاہتا تھا اور وہ اس طرح اپنے اوہداری کا حق ادا کرنا چاہتا تھا گھوڑے نے پانیوں کو ڈالا مگر پیا نہیں اس لیے کہ اس کا سوار پیاسا تھا امام حسین نے بھی چلو بھر لیا مگر پیا نہیں اس لیے کہ سب اہلِ بیت پیاسے ہی شہید ہوئے تھے چلتے تھے چار سم سے بھالے حسین پر چلتے تھے چار سم سے بھالے حسین پر ٹوٹے ہوئے تھے برچو بھالے حسین پر یہ دکھ نبی کے گھوڑ کے پالے حسین پر یہ دکھ نبی کے گھوڑ کے پالے حسین پر کاتل تے کھنجروں کو نکالے حسین پر آخر کار خولی نے ایک تیر چلایا جو امام پاک کے پیشانی میں لگا اس پیشانی پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوسہ دیا کرتے تھے اس کو علی چونکتا تھا اور جس کو فاطمہ گوسہ دیا کرتی تھی آپ کو چکر آ گیا انہوں نے سمجھا زخم کاری ہے دوڑ کر سامنے آیا مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا زخمی شیر اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے آپ نے عمرو ساتھ کو اپنے طرف آتے دیکھ کر ٹاٹ کر فرمایا دور ہو جا میرے آنکھوں سے بجبخت پیچھے ہٹ اور شمر سے کہا دیکھتے کیا ہو شمر نے اپنے ایک سو سوار کی دستے ایک سو سوار کی دستے نے حضرت حسین کو گھیرے میں لے لیا مغز اس شیرِ خدا کی شیر نے ان تمام کو بھی پناہ کر دیا زرہ بن شارک نے برچے کا وار کر دیا جس سے آپ کا بایاں بازو کٹ گیا آپ زرہ وہ حملے کا جواب دینا چاہا مگر نقاہ سے گایا ہاتھ اٹھنا سکا اور شکیم بے در پہ حملے کرنے لگے اور پھر مزدومِ کربلا اپنے جسم پر مہتر زخم کھانے کے بعد قرآن رہلِ ذہن سے سرِ فرشِ گر پڑا قرآن رہلِ ذہن سے سرِ فرشِ گر پڑا دیوارِ کوا بیٹھ گئی اور ارش گر پڑا گھوڑے نے جب سمجھا کہ میرا سواری میری ذہن سے فرس پر گرنے والا ہے تو اس نے بڑی ہی عدب کے ساتھ اتنے زمین پر ٹک دیئے گھوڑے کے ذہن سے گرنے سے پہلے ہی آپ نے مدینہِ پاک کے طرف دیکھا اور اس کی کہ نانا جان آپ نے میری شہدت کا جو خبر دی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے اپنے تمام وعدے پورے کر دیئے اور آپ کے شریعت کے آن بچانی آپ فرش پر گرے تو خولی آ گئے اور سر کلم کرنا چاہا مگر حاشمی شیر کی حیبت اور حیدرِ جلال کے روح سے ترس کر زمین پر گر پڑا پھر شمر لائین آگے پڑھا اور آپ کے سینے مبارک پر سوار ہو گیا جس کو نبی آنکھوں سے لگایا کرتے تھے جس کو عری گوصہ دیا کرتے تھے جس کو فاطمہ چمہ کرتے تھی جمعہ کا دن تھا اور نواز جمعہ کا وقت ہو چکا تھا اور شمر لائین حضرت فاطمہ کے لال کے سینے پاک پر سوار تھا امامِ مظلوم نے پوچھا کون سا وقت ہے شمر نے جواب دیا جمعہ کی آزان ہونے والی ہے جگر کوشہ بطول نے فرمایا خدا کے لئے ذرا ٹہر جا بارگاہ الہی میں دو فرض ادا کرنوں خون سے وضو تو کری چکے تھے قبلہ رکھ ہو گئے عورتیں خنجر دو رکار ادا کر گئے اس کی حمد پر علی شہرِ خدا کو ناز ہے اس کی حمد پر علی شہرِ خدا کو ناز ہے اس نوازے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نایا انداز ہے سجدے تو سب نے کیے پر اس کا نایا انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اور ہو بھی کیوں نہ سجدہ پرش والے بھی کرتے ہیں ارش والے بھی کرتے ہیں زمین والے بھی کرتے ہیں آسمان والے بھی کرتے ہیں جنت کی حرے بھی کرتی ہیں اور بہشت کے غلما بھی کرتے ہیں لیکن زمین سے لے کر آسمان تک اور پرش سے لے کر عرش تک کائنات کا ذرہ ذرہ خدا تعالی کی حمد و سنہ اور تذبیر میں ہر وقت مجھگول رہتا ہے مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے جنت کی پرکیفی ذاؤں میں حمد و سنہ کرنا آسان ہے مزجد میں سجدہ کرنا آسان ہے لیکن جوان بیٹی کی لاش پر گھوڑے دورتے دیکھ کر معصوم آئی آزگر کے حلق پڑتی پیوشت ہوتا دیکھ کر ابباس کے بازو کلم ہوتے دیکھ کر اولو محمد کی لاش طلب کی دیکھ کر اور پھر اپنے دسم پر سیکھڑو زکم تھانے کے بعد کربلا کی تبقی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین کا ہی کام ہے کون حسین جو عابد تھے اور ایسے عابد کے انتہائی بسی اور مظلومی کے عالم میں بھی نبی آشورہ کی ساری راہ اپنے خیمے میں وادری راہی میں گزار دی اور ایسے عابد کہ اپنے سمع پاک پر سیکھڑو زکم تھانے کے بعد بھی میدان کربلا کی تبقی ہوئی ریت پر تہہ خنجر بھی دو نفل ادا کر گئے کون حسین جو بہادر تھے اور ایسے بہادر کے بے سر و سامان ہونے اور تیم جن کے بھوکے کیا سے ہونے کے باوجود بھی بائیس ہزار دشمنوں کی مقابلے میں چوبہ سے لے کر زہر تک گھٹے رہے اور ایسے بہادر جن پر پیروں کی نیزوں کی بانش ہوئی کلواروں کے ٹپاؤں تھے مگر آپ کے پاؤں میں ذرہ بھر بھی لڑگش نائش اور آخری دم تک ثابت قدم رہے کون حسین جو سخی تھے اور ایسے سخی تھے کہ دست کربلا میں اللہ کی راہ میں اپنے جوان بیٹے اکبر کو قربان کیا اپنے معصوم بچے ازگر کو اپنی جھولی میں دم توڑتے دیکھا اپنے بھائی کی آمیت قاسم کو شہید ہوتے دیکھا اپنے بہن کے جگر گوشہ اون و محمد کی لاشوں کو خون میں تڑپتے دیکھا اپنے بھائی آباز کے بازو کلم ہوتے دیکھا اور پھر سب سے آخری میں اپنے بیمار بیٹے عابد کو اور اپنی لادلی سکینہ اور پیاری بہن زینب کو بلکل بے سہارا چھوڑ کر اپنی جان سخاوت کر دی جو دہکتے آنک کے شولوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین جو جواب بیٹی کے میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کی دے دی سخاوت وہ حسین حس کے جس نے پھی لیا جام شہدت وہ حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اور پھر حضور نے فرمایا جو حسین سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم اہل بیعت کی محبت میں جینا اور مننا نصیب فرمائے اس طرح امام حسین شہید ہو جاتے ہیں زہر کا وقت ہوتا ہے اور شاہر نے کیا خوب کہا کہ سرنیزے پہ قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے کہ سرنیزے پہ قرآن کو پڑھ کر سنایا ہے حسین اپنے علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے حسین اپنے علی نے کربلا میں گھر لٹایا ہے نعرہ حیدری یا علی موسیقی موسیقی